موسیقی پر پابندی آیت کر دی جاتی ہے اور ان مچھروں کو سمندر کے اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے تو ان کا ذریعہ مواش مچھلی کا شکاری ہے تو جب یہ دو مہینوں کے لیے پابندی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ان کے لیے ان کا گزارہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا جو بیسک جو روزگار ہے وہ یہی ہے تو اس حوالے سے آج ہم یہاں پر بات کریں گے کہ یہ دو مہینے جب شکار پر پابندی ہوتی ہے تو پھر یہ گزارہ کسے کرتے ہیں ان کی زندگی کس طرح چلتی ہے حکومتی سطح پر ان کی کیا مدد کی جاتی ہے یا حکومت کی طرف سے ان دو مہینوں میں ان کو کوئی مالی ان کی امداد ہوتی ہے یا اس کے ساتھ یہاں پر کیونکہ یہ مچھلی جو ہے یہاں پوری دنیا میں یہاں سے جاتی ہے باہر بھیجی جاتی ہے تو اس کا بہت زیادہ ہم ذریعہ مواش تو ہم کما رہے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ حکومت کے پاس تو پیسہ آتا ہے لیکن کیا ان کے اس آمدنی سے ان مچھروں کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں ان مچھروں کی یا ان ماہیگروں کی زندگی پر کیا اثرات پڑھ رہے ہیں ان کے کن سہولیات کی ان کو ضرورت ہے کیا سہولیات آج تک ان کو دی گئی ہیں تو ان پر ہی ہم بات کریں گا اور خاص طور پر ہم جو فوکس ہوگا آج کے پروگرام میں وہ یہی ہوگا کہ جون جولائے کے مہینوں میں جب شکار پر پابندی ہوتی ہے تو پھر یہ گزارا کیسے کرتے ہیں مسائل ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جون جولائے میں جب شکار پر پابندی ہو جاتی ہے تو پھر ان مچھروں کو آپ سب لوگوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی ہم یہاں پر آپ لوگ سارے دیکھتے ہیں اور یہاں پر میرے خیال سے فیسر کوپ سوسائیٹی کا کام ہوتا ہے اور ہر سال ان کو دس مہینے ٹیکس دیا جاتا ہے اور ٹیکس اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو دون جولائی دو مہینے ہوتے ہیں وہ بندش کے ہوتے ہیں ہواہیں ٹیز ہوتی ہیں اور سمندر بہت ٹیز ہوتا ہے مائیگروں کو جانے نہیں دیا جاتا اور اس کے حوالے سے یعنی کہ انہوں نے یہ فنڈ رکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم دو مہینے آپ کے مائیگروں کی بچے کے خراجات خرچے گھر کے خرچے آپ کو ہم گھر بیٹھے دیں گے مگر میرے خیال سے میرے یہاں ابراہی میدری میں اٹھائیس سال عمر ہے اٹھائیس سال کے عمر میں میں نے کبھی نہیں سنا کہ ایف سی کی یعنی کی طرف سے فیشل کو آف سوسائیڈی کی طرف سے ہمیں کوئی علیف ملائے آج تک اور ہم اپیل کرتے ہیں جو اس کے عالی ارار ہے کہ جو بیٹھے میں ہیں کہ ہم ابراہی میدری کے لوگوں کو مائیگروں کو خاص طور پر وہ فیسلٹیاں دی جائے ان کے بچوں کو تعلیم کا جو اخرا جاتے ہیں وہ پورے کیے جائے ان کے گھروں میں جو میں تو کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سلائی مشین کے اس سسٹم جو نا فیشل کو آف سوسائیڈی کی طرف سے دیے جائے جو ان کا گھر کا سر سسٹم بھی چلتا رہے اب یہ سمندر ہواوں کی وجہ سے رک جاتا ہے سارا سسٹم بند ہو جاتا ہے تو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس وقت تو بلکل اتنی ہے کہ یہ جون گزر گیا اب جولائی چل رہی ہے کوئی بھی عوامی نمائندہ یہاں پر کسی بھی مائیگر کے پاس ایسے نہیں آیا ہے کہ بھئی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں یا یہ لوگ جو کلو چار کلو آٹھا آپ اپنا گھر چلاو اور یہاں پر جو لوگ ہیں اپنی زندگی پتانے کیسے گزر بسر کر رہے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے لوگ ہیں جو ابھی اس وقت بیروزگار ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں اس بیروزگار کی وجہ سے میرے خیال سے ابراہیم ہیدری کے دس سے بارہ ہزار ایسے فیملیاں ہیں جو ان کا وابستہ سارا گزر سفت سامنجر سے ویسے تو زیادہ ہوگی مگر ریجسٹیشن بھی ابھی نہیں کر رہے ہیں ایف سی والے اور بات یہ کہ ریجسٹیشن کا بھی مسئلہ ہے ابھی ایف سی کی الیکشن ہے تھی وہ بھی کس پتہ نہیں کس بنا پر جو نہ روک دی گئی اس کے بعد ان کے چیئرمن بھی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے ان کو جو نہ یہ تھوڑا گوھر کرنے چاہیے وہاں کے مقامی لوگوں کے جو نہ مددہ ہیلپ کرنی چاہیے اس کے علاوہ بھی مائیگیروں کو کیا مسئل ہیں یہاں پر اس ابراہیم ہیدری کی پٹی میں ہی بھی ہم دیکھیں تو کون سی ایسی بنیادی سہولتیں جو آج تک بھی نہیں مل سکیں سر بہت سارے مسئلے مسئلے گننے کو آئیں تو میرے خیال سے یہاں پر ہمیں رات گزر جائے گی مسئلے ختم نہیں ہوں گی پہلے پہلے بڑا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہمیں کوئی ایسی ایمولس بوٹ ہونی چاہیے جو اچانک خدا نہ کاشتا کوئی سمندر میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے مائیگیر کے ساتھ پیش آتا ہے تو اس کو ہم ریکور کریں اس کے لیے بھی ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں خود اپنی مدد خود آپ جو نہ جانا پڑتا ہے ہمیں خود اپنی مدد اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مدد لے کے سارا لے کے ان سے جو نہ مدد لے کے ہم جو نہ اپنے لاشوں کو بھی دونتے ہیں وہ بھی ہمیں سہولت محصر نہیں ہے حالانکہ ایفزی کا یہ انہوں کا فشری کوپ سوسائیٹی کے ذمہ داری ہے ہمارے ہر چیز کی جنہیں اٹھانے کی مگر آج تک کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو فشری کوپ سوسائیٹی نے یہاں پر اپنے مددی میں کسی بھی مائگر کو دی ہے کوئی اندر کوئی اسکول نہیں ہے میرا خیال اسکول ہے مگر وہ سن گورنمنٹ کی طرف سے ایفزی کے یعنی فشری کوپ سوسائیٹی کی طرف سے کوئی اسکول نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم فشری کوپ سوسائیٹی کی تعریف کریں آپ کے جو مائگیروں کی جو نمائدہ انجیوز ہیں وہ بھی تو بڑا کام کر رہی ہیں وہ بھی تو بڑی دعوے کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ کیا ہے یا ان کی بھی بس جسٹ میٹنگز ہی ہوتی ہیں میرے خیال سے تو میٹنگ ہی ہوتی ہیں اور یہاں آتے ہیں لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں ہم یہ کریں گے کل کو ہم یہ کریں گے میرے خیال سے میں خود یہاں پر سیاسی ورک کر کے ایسی کام کرتا ہوں براہ میدری میں اور کوئی بھی ایسی سیاسی یا سماجی تنظیم اچھی نہیں ہے جو مائیگروں کی ہیلپ کر رہے اور مدد کر رہے اور ایسی آواز اٹھائے ان کے لیے یہاں کے جواب کے ایم این ایم پی ایس وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں میرے خیال سے زیرو پرسن کچھ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بس ووٹ پھر بھی لے جاتے ہیں آپ لوگوں سے ووٹ تو ہم یہاں پر قبیل قبائلی سسٹم گوٹ ہے ہمارا اس وقت ابراہیم ہیدری کے سماجی رینما موجود ہیں ان سے باتجد کریں گے کہ ابراہیم ہیدری کے کیا مسائل ہیں بتائے گا کہ ابراہیم ہیدری اتنا بڑا کما کے دے رہا ہے سمندر کے ذریعے جو مچھلی کا شکار اتنا بڑا لیکن اس کے شہر کے حالات بڑے خراب ہیں نہ گلیاں بنی ہوئی ہیں یا نہ سڑکیں تو کیا مسائل کیا ہیں ابراہیم ہیدری کے جو بنیادی سہولیات اسی چینل کے توصف سے میں دلوی یہ بات کروں گا آپ نے دیکھا ہوں گے تو موجودہ جو حالات ہے پاکستان پی بس پالتی بیٹری ہی ہمارے صبح سندھ میں شاید جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اوپر ان کے لیول پہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے اور ہمارا ابراہیم ہیدری جو چار سو سال پرانی آبادی ہے پاکستان پاکستان تو انیس سو سنتالیس میں آیا وائے وجیود میں ہمارا ابراہیم ہیدری جو ہے چار سو سال پرانی آبادی ہے یہاں پہ ہمارے ساری کمیونٹی جو ہے وہ مائی گری کو پر ایڈوپیٹ کرتا ہے ہمیشہ اس ملک پاکستان کو اسی مائی گری کے حوالے سے جو کرون روپے سالانہ عربوں روپے جو انکم ہوتی ہے اور اس کے باوجود حکومت کے کوئی قسم کا توجہ نہیں ہے اور میں وفا کی حکومت بھی اس کی بھی بات کروں گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو جہزائر ہیں اس پہ جو ہے فیڈل گورنمیٹ نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے اور مارینہ کلب کے شکل میں کبھی کسی کلب کے شکل میں یہاں پہ ہمارے مائی گیروں کو یہ فشنگ کرنے کے بھی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ بھئی آپ یہاں کیوں آئے ہیں جبکہ ہمارے حق ہمارے مائی گیروں سموندر جو ہے مائی گیروں کا ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہمارے ملک کے اندر ہمیں سوال کی جاتے ہیں سوال مختلف سوال کیا جاتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کیوں آئے ہیں یہاں پہ میرے کے لئے ہمارے مائی گیروں کے ساتھ انعائنسا فی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم اس ملک کا حصہ ہے اس ملک کو ہم کا ماغر دیتے ہیں عربوں روبیہ سال آنا اتنی نائنسا بھی نہیں ہونی چاہیے تو پھر حکومت نہیں کر رہی چاہے وہ صندوق حکومت ہو چاہے وہ وفا کی حکومت ہو آپ کی جو کوپرٹیو سوسائیٹی فیشرمن کوپرٹیو سوسائیٹی وہ یا پاک پاکستان فیشر فک فورم یہ سارے ادارے تو بنے ہوئیں لیکن ان کا کوئی فائدہ ماہی گروں کو یا ان کی آبادیوں کو نہیں ہو رہا لیکن پاکستان فیشر فک فورم ایک انجوز کی شکل ہے اور ہماری فیشرمن کوپرٹیو سوسائیٹی جو ہے ہمارے ماہی گروں کی انیس سو پینٹالیس میں یہ وجود میں آئی ہے لیکن اس سے ہمیں ہمارے ماہی گروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے اور کیونکہ اس میں ہمارے چیئرمن جو بیٹھتے ہیں وہ بھار سے حکومت سے آتے ہیں حکومت کا نمائدہ ہوتا ہے وہ آ کے بیٹھتے ہیں چیئرمن جن کو ماہی گری کیا مشلی جو ہیں مشلی کے نام کے بھی پتہ نہیں ہے وہ ہمارے چیئرمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ادارہ ہمارے ماہی گروں کا ہے اس میں نمائدہ ہمارا ماہی گر پڑے لکھے نہیں کیا بہت سارے ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں پتہ نہیں کہاں سے مائی گر بیٹھے ہوئے وہ اس کے باپ دادا فشنگ کرتے تھے اس کے اولاد تو پڑے لکھے آگے نکل چکے ہیں کسی دپارمن بیٹھے ہوئے ہیں کہاں نگا بیٹھے تو ہیں مائی گر پڑے لکھے ہیں کیوں اس کا نہیں ہے چیئرمن بننے کا ان کا رائٹ بنتا ہے چاہیے وائس چیئرمن ہمارا ہونا چاہیے ادارہ ہمارا ہے تو ہمارے مائی گروں کی حوالے ہونے چاہیے بڑے افسوس کی بات ہمارے ملک کے دستور ہمارے ملک کے قانون ایسے ہیں جو جس بڑھو بزرک انہیں وہاں پہ ہمارے بڑے جو تھے بزرک انہیں ادارہ بنایا فیشرمن کوپریٹیو سوسائیٹی کے نام سے تو اس میں ادارہ ہمارا اس میں چیئرمن جو گورنمن کے طرح سے آرہے ہیں وائس چیئرمن ہمارے بیٹھے میں جو چپ کر کے بیٹھے میں کسی قسم سائن لیتے اسے کیوں قبول کر رہے ہیں آپ پھر حصہ نہ بنے اس کوپریٹیو جون کو لیکن وہ کسی بنیاد کی وجہ سے جو الیکشن ملتے ہوگی وہ جو پیٹیشن کسی نداخل کی خلاف چل چل رہا ہے اور آج میرے کل بھی اس کی کی تاریخ تھی دس اگرس تک واپس دوبارہ اس کی تاریخ پڑی ہے کیونکہ ابھی ہم دوست انہیں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا چیئرمن ہمارا ہونا چاہیے جو ہمارے جو پی ایس کے جو صدر ہیں جانی علم جامور صاحب کا ٹاؤن نازم رہے بن قاسم کے ہم لوگ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا چیئرمن ہمارا ہونا چاہیے وائس چیئرمن ہمارا ہونا چاہیے جب اس میں چیئرمن ہمارا آئے گا وائس چیئرمن ہمارے آئے گا تو ظاہر ہے اس میں ردو بگر بھی ہو سکتی ہے یہ بتائے گا کہ ایک اور جو ایشو ہے جو جون جولائے میں ہر سال ہوتا ہے کہ فشنگ پر پابندی لگا جی جاتی ہے تو یہ پھر دو مہینے کیسے گزارا ہوتا ہے مائے گیروں کیونکہ حکومت کی طرف سے تو کوئی مالی امداد ہوتا ہے تو پھر جن کا مائے گیری سوا کوئی ان کا زریعہ نہیں تو جب فشنگ پر پابندی ہو جاتی تو پھر یہ کیسے گزارا کرتے ہیں دو مینے مائے گیر یہ لاکھوں مائے گیر ہیں کوئی دو چار بھی نہیں دیکھیں یہ تقریبا ہماری ہم ان کو سیزن کہتے ہیں دو سال گزر گئے ہماری سیزن بلکل زیرو بٹا زیرو رہ گئی ہے ہمارے اگلے سال جو سیزن ہماری چلی وہ اس میں بھی کوئی کسی قسم کے انکم نہیں رہی مائے گیروں کو یہ جو سیزن ختم ہو گئی اس میں بھی کسی قسم کا روزگار نہیں کیونکہ ہمارا روزگار سمندر کو پر ریبیٹ کرتا ہے اور ہم لوگ مائے گیری کو پر ریبیٹ کرتا ہے سمندر میں اگر روزگار ہوگا تو ہم ہمارے لوگوں کو بھی روزگار ملے گا وہاں پر کسی قسم کا روزگار ہے نہیں دو سال ہو چکے ہیں جون جولائی کی جو بات کر رہے ہیں کسی قسم کام سپورٹ نہیں ہے جن کو ہم پرسنٹیج دیتے ہیں کمیشن دیتے ہیں نہ کسی ادارے سے نہ وفاقی گورنمنٹ کے طرف سے نہ سندھ گورنمنٹ طرف سے کسی جو ہماری مائیگری کمیونٹی ہے پوکس بیسے بلوچستان سے لے کہ آپ کیٹی بندر خارو شان تک جائیں لیکن کسی قسم کا تعاون نہیں ہے اس وقت ہمارے ساتھ مجید موٹانی صاحب موجود ہیں پاکستان فشر فوک فورم کے رہنمہ ہیں ان سے ہم ابراہیم ایدری کے ایشیوز پر بھی بات کریں گے اور خاص طور پر جو ماہیگیروں کے مسائل ہیں ان پر بھی ہماری بات چیز ہوگی مجید صاحب اس وقت جو جون جولائی کے سیزن میں شکار پر پابند ہوتی اور اندر ماہیگیروں کو نہیں جانے دیتے تو کن مسائل کا سامنا ہو رہا ہے اس وقت ماہیگیروں جو جون جولائی جب بند ہوتا ہے تو اس میں مسئلے ویسے بھی ہوتے ہیں لیکن ان دو سالوں میں اس لیے زیادہ ہیں کہ ایک تو کرونا کی وجہ سے مارکیٹ ٹائم پہ نہیں کھلتی اور جو ان کا ایکسپورٹ جو مال ہونا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس لیے ریٹ گر جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جب جون جولائی نہیں تھی تو آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ تھا اب رمضان کے مہینے میں ویسے بھی عید کی وجہ سے خرچات بڑھ جاتے ہیں اوپر سے اس سال مچھلی بھی بہت زیادہ کم ہوئی پھر یہ کرونا کا مسئلہ ہوا تو اس وجہ سے بھی ریٹوں پہ پروبلم آیا مزید سونے پہ سواگا یہ ہے کہ اس وقت جون جولائی ہیں اور کشتیاں ساری بند ہیں اور عید قربانی آنے والی ہیں تو بچوں کے خرچے وغیرہ جو ہیں ہوتے ہیں تو ویسے ہی جب دندہ نہیں ہے مچھلی بھی نہیں ہے اور سیزن بھی بند ہے تو پھر ابراہیم ہیدری کے لوگ کہاں جائیں گے تو بات یہ ہے کہ اس حوالے پہ حکومت سندھ کو یہ سوچنا چاہئے کہ جب جون جولائی جب بند ہوتا ہے تو جو ہیں وہ دو مہینے کے لیے بیروزگار ہو جاتے ہیں لیکن اس سال یہ ہے کہ جون جولائی کے شروع میں بھی عید اور جب جون جولائی ختم ہو رہا ہوگا تب بھی عید تو دو عیدوں کے جو ہیں اخراجات ان کے بڑھیں گے اوپر سے جو ہے مائی گری بند ہے اور کرونا کی وجہ سے ریٹ نہیں تھا تو پھر آپ سوچ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا اس وقت میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ ہمارے جو صفید پوش لوگ ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن اس کے باوجود وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ دن میں ایک دفعہ خانہ کھاتے ہیں تاکہ کسی طرح گزارہ ہو جائے آگست شروع ہو جائے تو ہمارا روزگار وہ شروع ہو جائے تو حکومت سند اس زمن میں کبھی بھی یا پاکستان گورنمنٹ نے اس زمن میں کبھی بھی نہیں سوچا ہے کہ جو جون جولائی بند ہوتا ہے تو اس میں مائی گیروں کو کس طرح مدد کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری پٹی کے مائی گیروں کے لئے یہ لاکھوں لوگ جب اس طرح دو مہینوں میں متاثر ہوتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے اس طرح ہو رہا ہے تو آپ کی تنظیم ہے تو کسی نے کبھی کوئی اس پر اقدامات نہیں کیے کہ لیکن وہ نہ کافی ہوتی ہے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ راشن پہنچے گی تو یہ کہ اگر مثال کے طور پہ وہ ہزار لوگ ہیں تو پھر سو راشن تو یہ جو راشن دیتے ہیں یہ اونٹ کے موں میں جیرے کے برابر تو کس طرح یہ سلسلہ ہوگا ہونا تو یوں چاہیے کہ جتنے بھی مائی جیر ہیں ان کو دو مہینے کا باقا راشن یا پھر ان کو کیس دیا جائے تاکہ وہ دو مہینے آرام سے اپنا گزر سفر کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں فشرمن کوپٹرا سوسائٹی کی تو فشرمن کوپٹرا سوسائٹی جو ہے اس وقت جو ڈائریکٹر حضرات ہیں تو گورنمنٹ میں اس میں یہ کیا ہے کہ پہلے جو ڈائریکٹر تھے وہ مائی گیروں کے زیادہ تھے اور اس کے بعد جو ہے مائی گیروں کے انیس سو شاست سے لے کے مائی گیروں کے ڈائریکٹر جو ہے وہ کم کر کے اور سات مائی گیروں کے ڈائریکٹر جو ہوت سے لکھاتے ہوتے آتے اور جو آٹھ جو ہے گورنمنٹ سیلیٹ کرتی اب ظاہر آٹھ میں جو ہے تو وہ زیادہ ہیں لہذا چیئرمن گورنمنٹ کی طرف سے ہی آتا ہے تو ہوتا یہ ہے جس کی گورنمنٹ ہو چاہے وہ نون لیگ کی ہو چاہے وہ کاف لیگ کی ہو چاہے وہ پیپس پارٹی کی ہو تو وہ صرف اپنے طور پہ ہی جو ہے اس میں وہ خرچہ جات کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے جو ہے جونین ہے وہ سنبھال رہی تھی الیکشن نہیں ہوا تو اس وقت تقریبا 35 40 کرو روپی جو ہے وہ فنڈ میں پڑے ہوئے تھے جب کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جو ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہے سوسائیڈی کا اس کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تو یہ پیسے کہا جاتے ہیں نہ ان میں ہلاو بے ود ہوتی ہے مائیگیروں کی نہ اور کچھ ترکیاتی کام ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہم مائیگیروں کے لئے اگر میں سوسائیٹی کے بات کرتا چلوں تو یہ پاکستان سے پہلے کی بنی ہوئی ہے اور یہ وائز سوسائیٹی ہے جو 1945 میں باقاعدہ وجود میں آئی تھی جس کے پہلے چیئرمن جو تھے وہ محمود حارون تھے اور اس وقت سے لے کے اب تک یہ سوسائیٹی ہے تو سوسائیٹی کے میمبران کا جو تعلق تھا وہ اس طرح کا تھا کہ وہ میمبران نہیں تھے باقاعدہ شیئر ہولڈر تھے اس میں شیئر لینے کی آگے سے ذمہ باری مارکٹ سے کس سے بھی ان کی تھی ان کا یہ کام تھا کہ جیسے بینکیں جو ہے وہ کھلیں تو میگیروں کے وہ پیسے دے دیتے دوسری اس میں سولت یہ تھی کہ میگیر کا سامان جو ہے وہ بلا ڈوٹی جو ہے وہ آتا تھا جس میں میرین انجن ہو گئے جال ہو گئی اور جال سے جتنا بھی سامان جو ہے وہ انٹرنیشنل ممالک سے آتا تھا اور وہ جو ہے مائی گیروں کو بغیر ڈوٹی کے دیا پھر ہی ہوتا تھا لیکن اس میں کوٹا سسٹم تھا اس لیے اس کی میمبر شپ تھی اب میں بھی سسائٹی کا ستاون سال پرانا میمبر ہوں یعنی کہ میں انیس سو چونسٹ کا میمبر لیکن اس وقت جو میں سسائٹی کا حال دیکھ رہا ہوں تو سسائٹی جو ہے اس جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے ہاتھوں میں مائی گیروں کے ہاتھ میں پورا سسٹم نہیں آئے گا کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی نہیں کر سکتی نہ صوبائی نہ وفا کی نہ مسائل تب ہوں گے جب سارا اختیار مائی گیروں کو دیا جائے نمائندگی ان کی ہونی چاہیے چیئرمن ان کا آنا چاہیے اب چیئرمن جو آ رہا ہے لاہور اس طرح کے چیئرمن تھوپے جاتے ہیں کسی بھی گھر مٹو تو اس وجہ سے ہمیں ریزلٹ وہ نہیں ملتا اگر یہ مائی گیروں کے پاس ہو تو عوام بھی ان کے ہیں لوگ بھی ان کے ہیں مسائل بھی ان کے ہیں جانتے بھی وہ ہیں تو اس سے ان کا فلاو بیبوت کا کام ہو سکتا ہے یہ صرف مائی گیروں کی مچھلی کے شکار کے حوالے سے شود ہیں لیکن اگر ابراہیم ہیدری کا بھی ہم دیکھیں تو اس کے بھی حال کچھ ٹھیک نہیں ہے نہ گلیاں بنی ہوئی ہیں پانی کی سہولت تو کن مسائل کا شکار ہے ابراہیم ہیدری دیکھیں ہمارے دو سسٹم میں نا یہاں پہ ایک جو ہے وہ ہمارا اربین سسٹم میں جس میں شیئر آتا ہے دوسرا ہمارا رولر سسٹم ہے جس میں پورا ملیر اور آس پاس کے علاقے اس میں شامل ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ آبادی کتنی ہے یہ نہیں اگر جو ٹاون کا زمانہ تھا تو ہر دس کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر کے بعد ٹاون شروع ہو جاتا اور ہمارے رولر ایریا میں اگر ایک ٹاون شروع ہوتا تھا تو اس کا علاقہ چالیس چالیس کلومیٹر سے زیادہ تھا ظاہر ہے تو وہاں سیورج پہنچانا ہو ہو گیا تو یہ ایک علاقہ حوالے سے ہمارے لئے مسئلہ تھا اسی وجہ سے ہمارے علاقے پورے ملیر کی میں بات کروں گا پورے ملیر کی میں بات کروں گا اسی وجہ سے فنڈ ہمارے پاس ایک یوسی کیا کام اس وقت صرف چار یوسیاں بنائی تھی لیکن فنڈ اس کا اتنا کم تھا کہ وہ نہ کافی وہ بھی سمجھو یوں سمجھو کہ اونٹ کے موں میں زیرے کے بر لیکن لوکل گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہ تھے لیکن ایم این ایم پی ایم پی ایم پی ہاں لیکن ایم این ایم پی ایم پی ایم پی شروع یہ اب اس مسئلہ یہ کہ ہاں تیرہ سال تو ہو گئے لیکن مسئلہ اور بھی ہے اس وقت جو ہے فنڈ ہمیں نہیں مل رہے ہیں وہاں سے بھی وفا کی حکومت کو جو ہمیں شیئر دینا تھا این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے نہ ہمیں وہ مل رہا ہے اب اتنے دن گزرنے کے بعد ابھی اس کلیمیوں کی شروعات ہوئی ابھی یعنی میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تین سال حکومت کو گزرنے کے بعد جو ترکیہ تیرہ سال نہیں اس میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں میں اس الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ تین سالوں میں گزرنے کے بعد اب ان کو فنڈ مویا کیے جا رہے تو یہ صورت مگر ابراہم عدری میں کام نہیں ہو رہے تو آپ کی نظر میں سند حکومت نہیں وفا کی حکومت زمان دار ہے بلکل سند حکومت بی زمان دار رہے لیکن زیادہ تر کشم وفا کی حکومت بہت زیادہ قصور ہے اگر اگر ایو سے ہمارا احصہ پورا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہروں میں ہمارے گاؤں میں اچھے طریق کام ہو سکتے ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ابراہم حیدری اور اس کے علاوہ ماہیگیروں کے معاملات ہیں جو شوز ہیں جو ان کے مسائل ہیں ان پر بات چیت اور ان کے ایشوز آپ کے سامنے رکھے جون جولائے کی سیزن میں جب سمندر میں تو گیا نہیں ہوتی ہے تو پھر مچھلی کے شکار پر پابندی آیت کر دی جاتی ہے اور مچھلوں کو سمندر میں نہیں جانے دیا جاتا جس کی وجہ سے یہ دو مہینے بیروزگار ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ یہاں پر جو کراچی کا جو پورا یہ سائل علاقہ ہے خاص طور پر جو ابراہیم ہیدری ہے یہاں پر یہ لاکھوں مائے گیر بیروزگار ہو جاتے ہیں تو ایک تو پچھلے کافی وقت سے کچھ مہینوں سے کرونا اور باقی جو معاملات تھے اس وجہ سے ان کو ویسے ہی ان کا کاروبار دیکھنا چاہیے کہ یہ دو مہینے جب پابند ہوتی ہے تو ان کا غزر سفر کیسے ہوگا کیونکہ یہ ان کا جو ذریعہ معاشی وہ مچھلی کا شکار ہی ہے جب مچھلی کا شکار پر پابند ہوگی تو پھر یہ ان کے چولے کیسے جلیں گے تو بہت عربوں روپے کما کر ہماری معیشت میں ڈالتی ہے ہمارے جو ایک ایک بہت بڑا حصہ ہے اس علاقے کا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کوئی بنیادی سہولت مئیسر نہیں پینے کا صاف پانی نہیں ہے سہت کی سہولت مئیسر نہیں نہیں ہے کوئی اس حوالے سے کوئی اتنا بڑا کوئی میڈیکل کا جو عملہ ہے وہ یہاں تائنات نہیں تو ظاہر یہاں پر یہ چار سو سال پرانی آباد یہ تو کیا چار سو سال کے بعد بھی سہولیات ان لوگوں کو نہیں ملیں گی تو کیا یہ پھر اس ملک شہری نہیں سمجھے آپ کے فرائز میں شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان مچھروں کا جو بڑا ادارہ ہے تو جب تک اس میں آپ مچھروں کو صحیح نمائندگی نہیں دیں گے جب ان کے فیصلہ سازی میں ان کو باختیار نہیں بنائیں گے تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں حکومت کو مچھروں کے حوالے سے ان مائیگیروں کی بسنیوں کے حوالے سے جامع قانون سازی کے ضرورت جو ان کے مسائل جو ہیں وہ جو بڑے دیر پا مسائل ہیں بڑے طویل عرصے سے ان کی مسائل ہیں وہ حل ہوں سکیں آج کی بڑے مدنی اللہ ہوس